جن لوگوں کو نہیں پتا خدا کے واسطے ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے باروس پڑھ لیجئے صرف انگریزوں کی مار اور انگریزوں کی مرونے ملت ملاوہ سوٹ ہمارا یونیفارم نہیں ہے میرے ملک کی اپنی ایک ثقافت ہے ہائی کورٹ میں شروانی اوفیشل یونیفارم ہے ہائی کورٹ میں شروانی اوفیشل یونیفارم ہے میں ہائی کورٹ میں شروانی میں پیش ہوتا ہوں اور سٹی کورٹ میں شلوار کمیز کالی واسکٹ کے ساتھ افیشل یونی فارم ہے اب مجھے یہ تحمد نہ دیں کہ میں مائلورٹ کرتے کرتے ہیں انگریزوں کا یونی فارم کیوں نہیں پہنڈ رہا تو ہمارے ملکی ثقافت ہے ٹھیک ہے آجا دوسری بات دوسری بات پچھلے چار دن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ سٹریوز دیکھی اس میں کچھ لوگ موجود تھے اور کل ایک پریس کانفیس دیکھی اور بہت تکلیف کا باعث ہے کہ مدعی ہزار لاکھ ہوتے ہیں ملزم بھی ہزار لاکھ ہوتے ہیں مظلوم بھی ہزار لاکھ ہوتے ہیں مگر 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 ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا لور جڈیشری کے اوپر پرائس ٹیکس لگوا کی بات کرنا سینئر عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کا نام لے کے ان کی کردار کشی کرنا سندھ کی پوری جڈیشری کو ملائن کرنا ایک صوبے کی پوری جڈیشری کو ملائن کرنا جن لوگوں نے ان ویڈیوز میں حصہ لیا ہے جن لوگوں نے یہ اقدامات کی ہیں جن لوگوں نے یہ الفاظ اپنے مو سے نکالے ہیں ان کے حوالے سے درخواستیں جہاں جہاں فائل ہونی تھی وہاں ہو چکی ہیں اور جہاں مزید فائل ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کو یہ تراک ہونا چاہیے اگر نہیں ہیں تو کسی قابل وکیل سے رابطہ کر کے پتا کر لے کہ جوڈیشل کنٹیمٹ کیا ہوتا ہے سیکشن نائن کنٹیمٹ آف کورڈ اورنیس دودار تین کیا ہوتا ہے اور اس کے تحت سزا کتنی ہوتی ہے اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اس دن یوٹیوب پہ شاید ایک لاکھ ویو تو مل جائے گا مگر سزا بھی آگے چھ مہینے کی ہو سکتی ہے چونکہ یقینی طور پر آپ کا یوٹیوب کسی عالی عدلیہ کے جزگلے میٹر نہیں کرتا جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ کا وکار میٹر کرتا ہے جو میٹر کرتا ہے وہ عدلیہ میں بھروسہ میٹر کرتا ہے تو جس طرح سے کچھ دوستوں نے یہ اقدام کیے ہیں ان کو میں یہ باور کروا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ ذمہ داری کا ملحظہ کریں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا اور دیتا رہا ہوں خاص طور پر وہ جو دوست مجھ سے واقف نہیں ہے میں تعرف دوبارہ کرا دیتا ہوں میرا نام محمد جبران ناصر ہے میں پیشے سے وکیل ہوں تفتیشی افسر نہیں ہوں میرے یہاں پہ پھول اور ستارے نہیں لگے ہوئے میں کیس کا آئیو نہیں ہوں میں جب سے کیس کا وکیل ہوں مجھ سے اگر آپ کی سوال کر رہے ہیں تو میرے موقف پہ کریں گے میرے دلائل پہ کریں گے کہ آپ نے یہ دلائل عدالت میں اختیار کیے ہیں آپ نے یہ موقف کوئی درخواست پہ دیا ہے آپ کی اپنی خواہشات کے حوالے سے تو میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا کہ آپ نے اخص کیا ہے چونکہ فلانے نے یہ بات کی تھی تو فلانے نے یہ بات کی تھی جس جس نے جو جو بات کی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں چلان ایک تاریخ کو آئے گا کیا ثابت ہو رہا ہے کیا ثابت نہیں ہو رہا ہے پولس کو ابھی تک کیا حقائق ملے ہیں کیا نہیں ملے ہیں وہ ایک تاریخ کو دالت کے پاس آ جائیں گے میرے خیال میں میڈیا سے چھپا نہیں کہ اس کیس کے تفتیشی افسر کون ہے تفتیش کے حوالے سے سوال کرنا ہے ہم ان کو پلیز آستہ دکھائیں اور اگر کوئی شہر کے راستوں سے ناکواقف ہو تو یہاں کے مقامی جو حضرت ہے جو کہ یہ بھی آپ لوگ کے علمے ہیں جو یہاں پہ ریگولر ہیرنگ کراچی میں اٹینڈ کرتے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے اگر میں نے ہر پریس کانفنس میں نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں سوالات پولس سے جا کے کریں آئے جی صاحب سے جا کے کریں دی آئے جی صاحب سے جا کے کریں ایسیس بی صاحب سے جا کے کریں میں تو جو دلائل ہے وہ دینے آتا ہوں جو مقدمہ رکھتی ہے پولس انیسٹیکیشن کا وہ دینے آتا ہوں تو میں تو روزہ بل سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے تو کسی دن نہیں کہا کہ تمام ترجیزوں کی جوابداری میری ہوگی پولیس کے معاملات پولیس سے پوچھئے مجھ سے کہ پوچھئے کہ سر آپ نے کوئی ترخواست دی ہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا اتنی بات کریں تو بہتر ہے ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے صحیح اور میرا تو سات آٹھ سال سے رہا ہے پہلے بطور ایکٹیویس اب بطور وکیل رہا ہے ہم یقینی طور پہ صحافیوں کا بھی خیال کرتے کبھی صحافیوں سے اگر کوئی تلخ خلامی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں برملا سب کے سامنے کھڑو کے معذرت بھی کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے میری معذرتیں نشر کی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے چاہے سب کا نہیں کسی ایک کی دلہ زاری ہوئی ہو میں نے سب سے معذرت کی ہے تو اسی طریقے سے آپ بکلا کا بھی خیال کیجئے کہ میں نے اگر کسی صحافی پہ یا یوٹیوپر پہ تنقید بھی کی ہو تو میں نے کبھی کسی پریس کونسیس میں اس کا نام نہیں لیا یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے میں ذاتیات پہ نہیں آتا ایک ڈکورم وہ گریر سے چلتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھئے جب بھی کوئی صحافی تفتیش کر رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کو ایک انگل لینا ہوتا ہے کہ میں اس پہرائے سے اس کو دیکھوں تو کوئی ہو سکتا ہے اپنی پہلی اپینین کے اندر مدعی کے حق میں رائے قائم کرے کوئی ہو سکتا ہے پہلی اپینین میں ملزم کے حق میں رائے قائم کرے تفتیش کرنا اس کا حق ہے وہ تفتیش کرے میں نے اسے دو باتیں کہیں ہیں اس تفتیش کے دوران بچی کا نام گفت رکھیں عدالت میں جب ہوں تو ڈکورم کا خیال کیجئے